دیئر سوڈینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے ہم نے ارگینک کمپاؤنڈز کا سٹارٹ لیا ہوا ہے اور ارگینک کمپاؤنڈز پر لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو میں آپ لوگوں کے سامنے لائے ہوں اور ہمارا مین ٹاپک تو ہے دیٹیکشن آف ایلیمنٹس ان ارگینک کمپاؤنڈز ارگینک کمپاؤنڈز میں ایلیمنٹ کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور آج کے جو ٹاپک ہے ہم دیکھیں گے ڈیٹیکشن آف ہالوجین ان ارگینک کمپاؤنڈز کے اندر ہالوجین کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا تو لیکچر کا سٹارٹ دیتے ہیں میرے نام ہے غلاب نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورہ سا چینل کمیسٹی والا دیکھیں ہالوجین جو ہمارے پاس موجود ہیں ہالوجین جو ارگینک کمپاؤنڈ میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں ہالوجین جو ارگینک کمپاؤنڈ میں پائے جاتے ہیں ان کو ایکس سے شو کرتے ہیں ان ہ ہالوجین کو ہم ایکس سے شو کرتے ہیں اور ان سے مراد ہماری کلورین ہے بورومین ہے اور آئیوڈین ہے یہ ہالوجین ہماری مراد ہے کلورین بورومین اور آئیوڈین کیونکہ زیادہ تر ارگینک کمپاؤنڈ میں یہ تین ہالوجین پائے جاتے ہیں ایسا تو فالورین بھی ہے لیکن بیسیکلی یہ تین ایلیمٹ جو ہے آرگینک کمپاؤنڈ میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیکشن کا طریقہ کا رہا کیا ہے ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا اور کمیسٹی نام ہے ایکسپیریمنٹ کا اور ایکسپیریمنٹ کے بعد ہمارے پاس ریزلٹ نکلے ریزلٹ کیا نکلے ہم نے سوڈیم ایکسٹریکٹ تیار کیا ہوا ہے میں سوڈیم ایکسٹریکٹ یا لے سائنٹ سولوشن یا لے سائنٹ ٹیسٹ کے اوپر تفصیلاً بات کر چکا ہوں اس لیکچر کو دیکھنے سے پہلے لے سائنٹ سولوشن یا لے سائنٹ ٹیسٹ یا سوڈیم ایکسٹریکٹ بائی کمیسٹی والا یوٹیوب پر ٹائپ کریں پھر اس لیکچر کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا تو سوڈیم ایکسٹریکٹ لیں یا لے سائنٹ ٹیسٹ کروائیں یا آپ اس کو لے سائنٹ سولوشن کہیں میں اس کے اوپر تفصیلاً بات کر چکا ہوں لے سائنٹ سولوشن کہیں یہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے اس کی تیاری ہے سیمپل سی تیاری ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ فیوشن ٹیوب کے اندر اس کو فیلٹریٹ ہم نے کیا تھا سوڈیا میٹل لیا ہوا ہے پلس ارگینک کمپاؤنڈ لیا ہوا ہے سوڈیا میٹل پلس ارگینک کمپاؤنڈ ہم نے لیا ہوا ہے یہ ارگینک کمپاؤنڈ ہم نے کوئی لے رکھا ہے سوڈیا میٹل دے یوریہ لے لیں اس کا ہم نے مکسر تیار کیا تھا فیزن ٹیوب نے اس کو ہیٹ کیا تھا ہیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم نے پانی کرنے ڈالا تھا اور پھر اس کو فلٹریٹ پینا آیا تھا ٹھیک ہے لیسائن فلٹریٹ یا سوڈیوم فلٹریٹ کب اس کو نام دیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو چیک کر رکھیں ہیں تو فلیکشن آپ کو اچھا سمجھ آئے گا ہم نے یہ لے رکھا ہے اس ارگینیکل لیسائن سولوشن جو ہم نے لے رکھا ہے اس لیسائن سولوشن کے ساتھ ہم نے ڈال دینا ہے ایچ این او تھری ایچ این او تھری کنسنٹریٹڈ ڈال لیں ایچ این او تھری کنسنٹریٹڈ پلس آپ ڈال دیں سلور نائٹریٹ پلس تیسری چیز ڈال دیں سلور نائٹریٹ اے جی این او تھری یہ تین چیزیں جب ہم مکس کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے سوڈیم اگر اگینیک کمپاؤنڈز کے اندر اس میں اگر پایا گیا حالوجن کلورین برومین آئیوڈین تو ہمیں تین قسم کے پرادکت حاصل ہوں گے اے جی سی ایل اے جی بی آر اے جی آئی یہ تین قسم کے پرادکت ہمیں حاصل ہوں گے اس کا بھی پریسپیٹیٹ ملے گا اس کا بھی پریسپیٹیٹ ملے گا اس کا بھی پریسپیٹیٹ ملے گا یہ تین پریسپیٹیٹ ہمیں ملیں گے یہ جو پریسپیٹیٹ ہمیں ملے گا سیلور کولورائیڈ کا یہ وائٹ پریسپیٹیٹ ہوگا وائٹ پریسپیٹیٹ یہ جو ہمیں ملے گا سیلور برومائیڈ یہ ہوگا پیل یلو پریسپیٹیٹ ہمیں ملے گا یہ جو پریسپیٹیٹ ہمیں ملے گا یہ ہمیں پریسپیٹیٹ ملے گا ڈیپ یلو ڈیپ یلو یہ تین پریسپیٹیٹ ہمیں مل جائیں گے اس کو دیکھیں گے وائٹ پریسپیٹیٹ کو تو یہ سالیبل ہوگا اس کو حل کریں گے ہم تو یہ سالیبل ہوگا ان ایمونیم ہائیڈرو اکسائیڈ ان ایچ فور او ایچ ان ایچ فور او ایچ کے اندر یہ سالیبل ہوگا یہ نشانی ہوگی اس چیز کی کہ اس کے اندر یہاں پر کلورین موجود ہے وائٹ پریسپیٹیٹ کا بننا نشانی ہے وائٹ پریسپیٹیٹ کا بننا بھی نشانی ہے لیکن بڑی نشانی کیا ہے کہ یہ سالیبل ہوگا ایمونیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے اندر تو جب یہ ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ کے اندر سالیبل ہو جائے گا تو آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کے اندر کلورین پایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس اس کو آپ حل کریں گے اس کو ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ کے اندر ن ایس فور او ایس کے اندر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو سلائٹلی سالیبل ہوگا کیا ہوگا سلائٹلی سالیبل سلائٹلی سالیبل ہوگا یہ یعنی سلور برومائیڈ کو آپ ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ میں حل کریں گے ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ کے اندر یہ تھوڑا بہت حل ہوگا یہ تھوڑا بہت ایک تو پیل ییلو پریسپیٹیٹس کے نشانی ہے دوسرا تھوڑا بہت ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ میں حل ہونا یہ اس کی کنفرم نشانی ہے کہ اس کے اندر کیا موجود ہیں برومین موجود ہیں اگر آپ اس کو کریں گے سالیبل کریں گے آپ اس کو سالیبل کرنا چاہتے ہیں ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ میں تو آپ دیکھیں گے کہ نارٹ سالیبل یہ حل نہیں ہوگا یہ حل نہیں ہوگا یہ حل نہیں ہوگا سلور آئیوڈائیڈ یہ حل نہیں ہوگا میں نے سالیبلیٹی آف سالس فیجان رول بھی سمجھایا ہوا ہے یوٹیوب پر ٹائپ کریں فیجان رول بھائی کمسٹی والا تو انشاء اللہ ٹاپک آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ سالیبلیٹی آف سالس سالیبلیٹی آف سالس انرگین کمسٹی میں جب ایس این پی بلا کے ایلیمن میں پڑا رہا تھا اب یوٹیوب پر ٹائپ کریں ایس این پی بلا کے ایلیمن بھائی کمسٹی والا تفصیل آپ کو مل جائے گی وہاں پر سالیبلیٹی کی ٹاپک کو دیکھیں سالیویلٹی اف سالٹ بائی کمیسٹی والا انشاءاللہ ٹاپک آپ کو مل جائے گا تو اب دیکھیں گے یہ سلور آئیوڈائیڈ ایمونیم ہائیڈرکسائیڈ کے اندر سالیبل نہیں ہے یہ اس چیز کو کنفرم کرے گا ایک تو کلر ہے ڈیپ ییلو لیکن ایک چیز ہے کہ ایمونیم آئیڈرکسائیڈ کے اندر یہ حل نہیں ہوتا یہ اس چیز کو کنفرم کرے گا کہ اس کے اندر آئیوڈین پایا جاتا ہے اب یہ آپ کی کتاب نے کچھ اسی قسم کی تیوری آپ کے سامنے لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے لیسائن سولوشن لیا اور اس کے اندر نیٹرک ایسر کو ایڈ کیا اور سلور نائٹریٹ کو ایڈ کیا اور اس کے بعد حالوجن موجود تھے تو ہمارے پاس یہ پراسس آ رہا تھا تو اس کو جلدی سے نوٹ کر لیں شابش اب اس کی مزید وضاعت کرتے ہیں ہم نے نیٹرک ایسر کیوں ڈالا سلور نائٹریٹ کیوں ڈالا ریکشنز فرم چیک کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھیں اس کو نوٹ کر لیں شابش اب ایدیاب نے نوٹ کر لیا اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا توجہ رکھیں نیٹرک ایسر ہم نے کیوں ڈالا یہ تو آخر میں ہم ڈسکاس کر لیں گے نیٹرک ایسر شارٹ کوئیسن بنا ہوئے ہے کہ نیٹرک ایسر کیوں ڈالا گیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ لیکچر کے انڈ پر ڈسکاس کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب لیسائنس سولوشن لیا تھا تو اس میں سوڈیم بھی ہے ٹھیک ہے سوڈیم تو ہالوجین کے ساتھ یہ ریکشن کر کے یہ ہمیں بنا دے گا سوڈیم ہیلائیڈ سوڈیم ہیلائیڈ ہمیں بنا کر دے گا یعنی اگر سوڈیم ہے یہ کلورین کے ساتھ ریکشن کرے تو ہمیں سوڈیم کلورائیڈ بنا کر دے گا نیسیل ٹھیک ہے اگر یہ سوڈیم ہے برومین کے ساتھ ریکشن کرے تو یہ ہمیں سوڈیم برومائیڈ بنا کر دے گا سوڈیم برومائیڈ بنا کر دے گا اگر یہ سوڈیم ہے اور یہ آئیوڈین کے ساتھ ریکشن کرے تو یہ ہمیں سوڈیم آئیوڈائیڈ بنا کر دے دے گا یہ پرادکس آپ کے پاس حاصل ہو جائیں گے یہ تین پرادکس آپ کے پاس حاصل ہو جائیں گے ہالوجین کے ساتھ یہ تین پرادکس اب جب یہ حاصل ہو جائیں گے تو ہم نے ڈالا ہے سلور نائٹریٹ سلور نائٹریٹ تو سلور نائٹریٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوا ہم نے ایجی اینو تری ڈالا تھا ایجی اینو تری ایجی اینو تری اس کے ریاکشن جب سلور سوڈیوم کولورائیڈ کے ساتھ ہوگا یہ تو ڈبل ڈسپلیشمنٹ ریاکشن ہوگا یہ اس کے ساتھ مل جائے گا اب یہ سالبل ہیں یہ جو ہے پانی کے اندر سالبل ہوتے ہیں سالبلیٹی کر کے ایکوے سلوشن میں یہ بھی ایکوے سلوشن میں لے رہی ہم اور یہ بھی ایکوے سلوشن میں ہم لے رہی ہیں ریاکشن کریں گے ہمیں بنا کر دیں گے سوڈیوم نائٹریٹ این اے این او تھری پلس بنے گا اے جی سی ایل یہ وائٹ پریسپیٹیٹ بنے گا وائٹ پریسپیٹیٹ اور یہ وائٹ پریسپیٹیٹ سالبل ہوگا ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ کے اندر اگر آپ اس کو ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ میں ڈالیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا سالبل ہو جائے گا لیٹس سبوز آپ نے اے جی سی ایل لیا اے جی سی ایل اس کو اپنے ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ کے اندر ڈالا ایمونیوم ہائٹروکسائیڈ کے اندر تو یہ حل ہو جائے گا سلور آئین اور کلورائٹ آئین آپ کو بنا کر دے دیگا سلور آئین اور کلورائٹ آئین آپ کو بنا کر دے دیگا تو یہ چیز کنفرم کریے اس چیز کو کہ یہاں پر کلورین موجود ہے ایک وائٹ پریسپیٹیٹ کلورین کو کنفرم کریے اور دوسرا ایمونیوم ہیڈروکسائیڈ میں سالوبلیٹی کنفرم کریے اس چیز کو کہ یہاں پر کلورین موجود ہے اس جس کو یہ کنفرم کر رہی ہے کہ یہاں پر کلورین موجود ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہمارے سامنے آجائے گا دوسرے ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے رکھا ہے اے جی بی آر سوری سلور نائٹریٹ اے جی اینو تھری ہم نے لے رکھا ہے اور اس کا ریکشن پھر نے بی آر کے ساتھ ہو جائے گا تو بنے گا اے جی بی آر پلس این اے اینو تھری این اے اینو تھری اب اے جی بی آر جو بنے گا یہ یہ اے جی بی آر اس کے جو پریسپیٹیٹ بنے گا یہ پریسپیٹیٹ پیل یلو پریسپیٹیٹ ہوگا ہلکہ پیلا رنگ پریسپیٹیٹ بن گیا ہے کنفرم ہے اس چیز کو کنفرم کرے گا پیل یلو رنگ کہ یہاں پر برومین موجود ہے مزید چیک کرنا ہے تو آپ نے سلور برومائیڈ لینا ہے اس کو ایمونیوم ہیٹ اکسائیڈ میں حل کریں این ایچ فور او ایچ کے اندر حل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ریورسپیٹیٹیٹ سے سو کرتے ہوئے اے جی بی آر بنے گا یہ ریورسپیٹیٹیٹ شو کرتا ہے اس چیز کو اس کی سولیبلیٹی کم ہے جب یہ ریورسپیٹیٹیٹ ہم سو کرتے ہیں یہ بھی کلیکٹرولائیڈ کے لیے ہوتا ہے جو فارورڈ بھی موو کرتے ہیں اور بیکورڈ بھی موو کرتے ہیں تو یہ جو ریورسیب رییکشن جب بھی ہم لیتے ہیں ریورسیب رییکشن اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ یہاں اس کی سالیبلیٹی کم ہے تو یہاں اس کی سالیبلیٹی کم ہے ٹھیک ہے لیس سالیبل ہوگا لیس سالیبل ہوگا اینا ایمونیم ہائیڈرو اکسائن اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہاں پر اس کے اندر کیا موجود ہے برومینا موجود ہے یہ چیز تیسرا رییکشن اگر آئیوڈین ہمارے پاس موجود ہے اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا چیک کریں آئیوڈین کے رییکشن کو یہاں دیکھ لیتے ہیں شابش توجہ رکھیں اگر ہمارے پاس این اے آئی موجود ہے یہ رییکشن کریں اے جی این او تھری کے ساتھ تو یہ ہمیں پرادک بنا کر دے گا اے جی آئی پلس این اے این او تھری پرادک ہمیں بنا کر دے گا یہ جو آئی اے جی آئی بنا ہے اس کا بنے گا پریسپیٹیٹ اور یہ ہوگا ڈیپ ییلو پریسپیٹیٹ بنے گا یہ ڈیپ ییلو پریسپیٹیٹ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا موجود ہے آئیوڈینہ موجود ہے یہ ڈیپ ییلو ہمارے پاس موجود ہے ڈیپ ییلو اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں پر کیا موجود ہے آئیوڈینہ موجود ہے سوری کیمرے کے ساتھ مکی بیٹی ہوئی تھی امیدہ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارا پراسسس اس نے چھپا تو نہیں دیا ہوگا پر میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ تو ہمارے پاس یہاں پر آئیوڈین موجود ہے کیا موجود ہے آئیوڈین اور آئیوڈین ڈیپ ییلو ٹیسٹ جو بن رہے یہ چیز کو کنفرم کر رہے کہ یہاں پر کیا موجود ہے سلور نائٹریٹ کے ساتھ جب رییکشن ہوگا تو یہاں پر کنفرم کر رہے ڈیپ ییلو کلر آئیوڈین کو اب آپ کیا کریں اے جی آئی لیں اے جی آئی اس کو آپ حل کریں ایمونیوم آیڈر اکسائیڈ کے ساتھ تو آپ کے پاس جو پراڈک بنے گا اے جی آپ دیکھیں کوئی پراڈک نہیں یہاں پر ناٹ سالیبل ہے کیا ہوگا ناٹ سالیبل یہ حل نہیں ہوگا یہ چیز کو کنفرم کر رہے کہ آئیوڈین ہے کیونکہ سلور آئیوڈیڈ سلور آئیوڈائیڈ جو ہے یہ ایمونیوم آیڈر اکسائیڈ کے اندر حل نہیں ہوتا تو یہ تین ٹیسٹ ہیں جس کے ہمیں کنفرم کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر آرگینک کمپونٹ کے اندر حالوجین پائے جاتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر یہ نیٹرک ایسٹ کے کیوں ڈالا نیٹرک ایسٹ کے کیوں ڈالا اس کو ڈالنے کا وجہ یہ تھی کہ ہم نے سائنائیڈ کو ہٹانا تھا سائنائیڈ چونکہ آپ کو پتا ہے آرگینک کمپونٹ کے نیٹروجین پائے جاتا ہے اور نیٹروجین جب کاربنگ ساتھ مل جائے تو سائنائیڈ بناتا ہے آپ کو پتا ہے دیکھیں یہاں ریزن کو ہم دیکھتے ہیں ریزن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوڈیم تھا آرگینک کمپونٹ میں کاربن تھا اور نیٹروجین تھا یہ جب رییکشن کرتے ہیں تو یہ بناتے ہیں سوڈیم سائنائیڈ ن اے سی این ن اے سی این سوڈیم سائنائیڈ ٹھیک ہے نیٹروجین کے در میں اس کو پڑھا چکا ہوں اب سوڈیم سائنائیڈ کا کام کیا ہے کہ جب یہ ای جی اے ن ای 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 سلور کلورائٹ بھی وائٹ پریسپیٹیٹ ہے تو یہ انٹرفیئر کر رہا ہے کہ سوڈیم سائنائٹ بن رہا ہے سوری سلور سائنائٹ بن رہا ہے یا ہمارے پاس سلور کلورائٹ بن رہا ہے سلور سائنائٹ بھی وائٹ پریسپیٹیٹ دے رہا ہے اور یہاں پر سلور کلورائٹ بھی وائٹ پریسپیٹیٹ دے رہا ہے تو انٹرفیئر کر رہا ہے ہمیں کنفرمیشن نہیں ہو رہی کلورین کی تو کلورین کی کنفرمیشن کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس کیا کیا اس سائنائیڈ کے ساتھ نیٹرک ایسے لیا ایچ این او تری اور اس کا رییکشن سوڈیوم سائنائیڈ کے ساتھ کرا لیا اور اس کے رییکشن کے بعد بن گیا ای این او تری پلس ہیڈوجن سائنائیڈ پلس ہیڈوجن سائنائیڈ تو ہیڈوجن سائنائیڈ جب بن گیا یہ ایچ سی این ایچ سی این اب ہی ہیڈروجن اس سائنائٹ کو چھوڑتا نہیں ہے کیوں ہیڈروجن کاربن کے ساتھ ملنے کی بڑی اچھی صلاحیت رکھتا ہے اب سائنائٹ آئین کو چھوڑنے والا ہے نہیں تو سائنائٹ آئین جب ہیڈروجن کے ساتھ مل کر رہے گا تو اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جا کر سلور کے ساتھ نہیں ملے گا سلور کے ساتھ نہیں ملے گا